السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے السلامباد کا موسم کافی چینج ہو گیا ہے بہت پلیزنٹ ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے سردی بڑھے گی تو پیرانومل سٹوری سننے کا اور مزا ہے گا تو آج کی جو ہیں ریل سٹوری شروع کرتے ہیں جو کہ بہت انٹریسٹنگ ہیں جو پہلی سٹوری ہے اس کی جو تھیم ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے اور وہ ہے جن کی نظر لگنا اچھا ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ سب انسانوں کی نظر لگتی ہے لیکن جن کی نظر بھی لگتی ہے اور اس کی لئے بھی بہت سمپل سی دھو ہے جو کہ آپ کو آئینہ دیکھتے ہوئے پڑھنی چاہیے جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں اچھا مجھے جنہوں نے یہ سٹوری بھیجی ہے یہ ان کے کوئی جاننے والے تھے ان کے ساتھ ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی خوبصورت ایک بڑے ہنسوم مرد ہیں اور انہوں نے ان کو ہٹھے کروشن سے جو ہے پریزیمبل کیا ہے بہت ان کو لگتا ہے کہ ان سے یہ بہت زیادہ ہنسوم ہے ان کے جاننے والے اور وہ ان کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو جو اینا کوئی غصے میں نہیں لے کے آئے کیونکہ جب یہ غصے میں آتے ہیں تو یہ بلکل جن کی طرح ہی ہو جاتے ہیں بلکل بے گابو ہو جاتے ہیں اور ان کو نورمل حالت میں جو لانا ہے نمہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دے کے نور میں غصہ ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان ہے بہت شورٹ ٹیمپرڈ ہے ان کا لیول اس سے کوئی 10-15 ٹائمز اب تھا اور جب وہ غصے میں نہیں ہوتے تھے تو بہت اچھے بڑے پریزنٹ انسان بڑے نفیس اور ہر طرح سے اچھے لیکن جب وہ کہتی ہیں ہم ان کے گھر ملنے جاتے تھے تو سب ہمیں یہ کہتے تھے کہ ان سے بھئی سوچ سمجھ کے بات کرنا ان کو بس غصے ملی لے کے آنا ورنہ ان کے لیے یہ بہت برا ہوتا ہے تو جب تھوڑی سی اس کی ہم ہسٹری پیچھے ڈگن کرتے ہیں تو یہ پتا چلا کہ جب وہ کافی چھوٹی عشقے تھے تو وہ اپنے دوستوں یا کازنز مجھے رہے کے ساتھ کسی درخت کے نیچے کسی لون میں یا کسی ایسی جگہ پہ جسنا بچے کھیلتے ہیں وہ وہاں کھیل رہے تھے اور یہ جو بات سامنے آئی جب ان کا روحانی علاج ہوا پھر یہ بات سامنے آئی ان عالم نے بتایا کہ جب یہ کھیل رہے تھے تو اس درخت کے اوپر سے ہوا میں ایک جنوں کی جو ڈولی ہے وہ وہاں سے گزار رہی تھی تو اس میں سے ایک جن نے کہا وہ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے اور جب جنوں نے انہیں دیکھا تو ایک جن کی نظر ان پر پڑ گئی اور بقاعدہ وہ جو نظر تھی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور اس کا آؤٹکم یہ تھا کہ ان کو بہت بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو خیر جب وہ ایسی حالت میں ہوتے تھے تو ان کی امی جو ہیں بہت زیادہ پڑھائی کرتی تھی ان پر آیتیں وغیرہ صورتیں پڑھ کے پھونکتی تھی ان کو دم کیا وہاں پانی پلاتی تھی بہت زیادہ اور اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ان کا غصہ جو ہے وہ نورمل لیول پہ آپ کہلیں گے چلا گیا اور پھر وہ بڑے ہوئے ان کی شادی ہوئی وہ بہار بھی ہو ہو گئے تو اب ان کی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا غصہ بہت زیادہ کم ہو گیا لیکن ابھی بھی جب آتا ہے تو ان کی اپنی فیملی بھی ان کے غصے سے بہت زیادہ ڈٹتی ہے پھر دوسرا تھوڑا یہ ہوا کہ وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئے اور سب سے پہلے جب آپ مذہب کی طرف راغب ہوتے ہیں آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ اسکار پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسے ویسی آپ پہ مجھے لگتا ہے کہ کامنگ افیکٹ ہوتا ہے تو اب بھی وہ ماشاءاللہ سے he has a family and he works and everything لیکن ان کا غصہ جو ہے وہ بہت ڈیسیبلز میں اگر ہم کہے تو بہت بہت زیادہ نیچے ہو گیا لیکن ان کو جن کی نظر لگی اچھا اگر آپ اس بہت چھوٹی سے ایک چیز کر لیں انسانوں کی اور سپیشلی جنوں کی نظر سے بچنے کے لیے بہت سمپل ہے اور اگین میں آپ کو وہی چیز بتاؤں گی جو کہ میں خود بھی ٹرائے کرتی ہوں جو مجھے میرے مرشد سے ملی ہے آپ جب بھی آئینہ دیکھیں کیونکہ دیکھیں آئینہ میں آپ کو پہلی بتایا ایک پورٹل ہے پورٹل اور اس کے پیچھے بہت اس طرح کی انٹیٹیز ہوتی ہیں آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے بسم اللہ ہی ما شاء اللہ لا قوت اللہ اللہ آپ جب بھی آئینہ دیکھیں یہ دعا پڑھیں ایک دو دفعہ اور اگر آپ کو کہیں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کسی انسان کی یا کسی جن کی نظر لگی ہے تو آپ آئینے میں دیکھتے ہوئے یہ کم سے کم 10 تو 12 منٹس ضرور پڑھیں بسم اللہ ہی ما شاء اللہ لا قوت اللہ اللہ اور پھر آپ کو آئینے میں جو اپنا اکس نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے پھوپ مارنی ہے اپنے اوپر پھوپ نہیں مارنی جو آئینے میں اکس ہے اس کے اوپر پھوپ ماریں انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے جو نظر ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ اگر ہم کوئی بھی اسکار کریں ہمیں اس سے جو ہے نا continue کرنا چاہیے اور یہ اسکار نہیں ہے میں تو ان کو کہوں گی ways of life آپ گھر سے بہار نکلیں بہار جانے کی دعا کریں باتھروم میں جائیں باتھروم جانے کی دعا کریں آئینہ دیکھنے کی دعا کریں اگر آپ ان کو اپنا ایک روٹین بنا لیں گے بہت آپ کو فرق پڑے گا اچھا جو دوسری سٹوری ہے وہ انہی سبسکرائبر نے مجھے بھیجی ہے for which thank you very much انہوں نے منہ کیا ہے کہ جگہ کا نام اور جن کے ساتھ ہوا ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جائے تو میں آپ کو صرف یہ ہنٹ دے سکتی ہوں کہ یہ جو سٹی ہے جس کی یہ کہانی ہے یہ پاکستان میں اور یہ کہانی اس شہر میں اس جگہ کی ہے جہاں بہت پرانے گھر بنے وے پارٹیشن سے بھی پہلے تو یہ جو یہ ان کی رشتہ دار کی کہانی ہے ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ بچپن سے کھیلتے کھیلتے وہ اگدم یوں سٹیل ہو جاتے تھے اور وہ کسی کو ایسے بس دیکھتے رہتے تھے ٹکٹکی بان کے سٹیل ہو کے ایسے دیکھتے رہتے تھے اگدم out of nowhere اچھا اور پھر ان کو جو ہے fits بھی پڑتے لیکن جب وہ اپنی اس کنڈیشن سے بہار آتے تھے تو ان کو کچھ نہیں یاد ہوتا تھا کہ میرے ساتھ جو بہنا کیا ہوا ہے اور میں کس ایک ٹرانس میں چلا گیا تھا تو پہلے تو دربالوں نے شاید پھوڑا observe کیا جب یہ کافی زیادہ فریقوٹلی ہونے لگا ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا سب کچھ ٹھیک نکلا پھر ان کی امی نے ان کی امی ان پہ دم کرتی تھی پھوٹتی تھی تو اس سے ہوتا تھا کہ ان کی جو یہ جو ان کی حالت ہے اس کے بیش میں درہ وقفہ زیادہ ہے آ جاتا تھا لیکن کہ وہ اگدم جو آتے تھے اور اس جیس کو دیکھتے رہتے تو جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے سنہ سے تو ملہب آئی تنگ نو دس سال کے یا گیارہ سال کے تو ان کی گھر والے ان سے پوچھا پوچھتے کہ جب اس حالت میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یا اس کو کیا نظر آتا ہے تو جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عورت نظر آتی ہے جو کہ سفید ساڑی میں ہوتی ہے اور وہ کوئی دیکھنے میں کوئی یہ نہیں کہ درہ ہونی بس صور تھے بس کو مجھے نظر آتی اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ چھوٹے تھے تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب وہ اس ٹرین سے باہر آتے تھے ان کو بہت دنوں بخاہ رہتا تھا ان کو اپنی پوری باڈی بہت کمزوری فیل ہوتی تھی اور پھر وہ کہیں لیکن یہ ان کی زندگی کا حصہ رہی اور جب ان کو روحانی علاج کے لیے جایا گیا تو وہاں جو میسٹری ریویل ہوئی اسے پتہ چلا کہ وہ چھوٹے تھے تو وہ اپنے پہن بھائیوے کے ساتھ اسی گھر میں جہاں رہتے تھے جو کہ پارٹیشن سے پہلے کا گھر تھا وہاں جب وہ کھیل رہے تھے تو انہوں نے پتہ نہیں کوئی پتھر اٹھایا تھا یا کیا کیا تھا تو اصل میں وہ ایک جو عالم نے کہ وہ ایک پری کا گھر تھا پری بھی میرا خانمہ وہی فیمیل جن ہیں ان کا گھر تو وہ گھر ٹوڑ گیا اور جب انہوں نے پتھر اٹھایا تو وہ جو تھی وہ اس بچے کے سامنے ان کو نظر آگی وزبل ہو گئی اور جب نظر آگئی جب سے وہ ان کے ساتھ تھی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی کچھ نہیں کرتی تھی لیکن جب یہ وہ اس ٹرانس میں جاتے تھے وہ ان کو وہاں نظر آتی تھی اچھا پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ پھر اس حالت میں چلے جاتے تھے اور پھر وہ بس کسی کو ایسے کر کے ایک ٹک دیکھتے رہتے جو کہ بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے جو کہ سفید ساری تو ای بود ساری پوزیشن لیکن دیفینیٹلی ای اس نوٹ نورمل اس بچے کھیلتے سب کچھ کرتے تو بس یہ کہ تھوڑی ایسی جگہ جہاں بہت گھنے درخت ہیں ویرانی ہیں اور کوئی اگر وہاں کچھرے کا ڈھیر ہے تو بچوں کو روکا جائے کہ وہاں نہیں جائیں سپیشلی مغرب کے بات اچھا جو تیسری سٹوری ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس میں ہمارا ایک ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ بھی ہے اور ایک انفرمیشن بھی ہے جو کہ مجھے ابھی بتا چلی تھوڑی بہت بتا تھی وہ یہ ہے کہ سانپ کو مارنا دیکھیں اگر ہم احادیث کے روشنی میں دیکھیں تو ایک احادیث دیفرن سکول آف تھوڑس ہوتے لیکن جو سب کا ایک کومن کنسنٹ ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہمارے نبی پیس بی اپنے انہوں نے کہا ہے کہ جب تم سانپ کو دیکھو تو اگر اس کے یوں سر کے اوپر سے دو سفید نائنے جا رہی ہیں اس کی چھوٹی سی دم ہو تو تم اس کو مار دو اگر تم اس کو کسی سہرہ میں دیکھو کہیں راستے میں تم جا رہے اس سڑک پہ دیکھو اس کو مار دو لیکن حضرت عمر سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ اگر تم سانپ کو اپنے گھر میں دیکھو تو اس کو پہلے تم تین دن وارننگ دو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اکثر جو سانپ ہیں جو آپ کو سپیشلی گھر میں نظر آتے ہیں وہ جن بھی ہو سکتے اور اس نوٹ پہ میں آپ کو اپنا یہ واقعہ سناتی ہوں جو کہ مجھے آیا ہے اور جو بہت انٹریسٹنگ ہے یہ جن کا واقعہ آجن صاحب کا بہت پہلے کی بات ہے انڈیا میں رہتے تھے اور بینگلوہ میں رہتے تھے اور نوکری سلسلے میں ممبئی جس کو ہم بومبئی کہتے ہیں وہاں آگے وہاں کو نوکری ملی اور ان کے گھر کے ساتھ ہی مسجد تھی اور جو اس کے معزن تھے جو جب وہ آئے تو ان کو پتا چلا کہ آج کسی اور نے ازان دی جو معزن صاحب بہت بیمار ہیں تو انہوں کہ میں ان کی حال کوشی آتا ہوں ان کے گھر اور ان کے بہت اچھے دوست بن گئے تو ان کے گھر گئے تو دیکھا بہت بیمار پڑے ہیں بہت کمزور ہو گئے اور لگتا ہے جیسے بہت ہی شدید بیماری سے گزرے ہیں اور حالت خراب ہیں انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا آپ تو بلکل ٹھیک تھے یہ ایک دم آپ کو کیا ہوگئے آپ تو بلکل بستر سے لگ گئے انہوں نے کہا میرے ساتھ جو ہوا ہے شاید تمہیں یقین نہیں آئے لیکن پھر بلکل سچی بات ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوا یہ کہ میں ایک دو دن پہلے جب فجر کی نماز کے لئے صبح مسجد آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک سام دکھائی دیا اور میں نے اس کو مار دیا تو پھر میں گیا میں نے نماز بغیرہ پڑھائی اور باقی جماعت بھی کرائی باقی نماز جب میں اگلے دن پھجر کے وقت اپنے گھر سے نکلا مسجد جانے کے لئے تو راستے مجھے دو آدمی ملے انہوں نے میرا نام بتائے کہ آپ یہی ہیں انہوں نے کہا جی تو انہوں نے میرے سر کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیا میرے کپڑا ہٹا ہے تو میں بہت بصورت جگہ پہ کھڑا تھا جیسے آپ دیں کہ اسی بادشاہ کا دربار ایک بادشاہ تاج لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آس پاس سارے جو درباری ہوتے ہیں جو افیشلز ہوتے ہوں بیٹھے ہوئے تھے اور میچ میں ایک جنازہ پڑا ہوئا بادشاہ انہوں نے پھر سے ان کا نام کنفرم کیا انہوں نے کہا تم نے کسی کو قتل کیے تو کہتے ہیں نہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور بائدہ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ سب انسانی شکلوں میں تھے ان کا یاد کرو تم نے دن پہلے کسی کو مارا ہے تم نے کسی کو قتل کیا تو کہتے ہیں نہیں میں نے کسی انسان کو نہیں مارا پھر انہیں تم یاد کہتے ہیں ہاں میں نے ایک سامپ کو مارا تھا وہ میرے راستے میں آگیا تھا اور میں نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس سامپ کو مار دیا تو وہ جو بادشاہ تھے وہ جو سام تھا وہ اصل میرا بیٹا تھا اور تمہیں پتا ہے کہ خون کے بدلے خون ہوتا ہے تو تم نے میرے بیٹے کی جان لیے اور میں تمہاری جان لوں گا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سامپ آپ کا بیٹا ہے کیونکہ وہ سامپ کی شکل میں تھا ورنہ اگر وہ باشا نے کہ میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اب میں آپ کی بھی جان لوں گا تو انہوں نے کہ دو گار ہیں دو ہاتھوں سنو نے مجھے پکڑا تو ایک دم ایک بہت بزرگ سے آدمی ان کی بہت لمبی سفید داری تھی اور بہت طال تھے انہوں نے وائٹ کپڑے پینے وے تھے وہ درباریوں میں سامنے آئے باشا باشا سلامت میں اس چیز میں انٹرفیر کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سام کو راستے میں دیکھیں انہیں مار دیں یہ واقع ہمارے پروفیت محمد پیس بی اپون لیکن یہ میں آپ کو بگل ویسی واقع سنا رہی ہوں جیسا میرے پاس آیا انہوں نے کہا کہ جب یہ حدیث کہی گئی میں اس وقت وہاں موجود تھا تو جب انہوں نے یہ کہا اور وہ کافی بزرگ بھی تھے اور لگ رہا تھا کہ سب ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں تو سب ایک سیکنڈ کے لئے پہن سکتے میں چلے گئے اور وہ معزن صاحب بھی سکتے میں چلے گئے اور ان کو یوں دیکھ رہے اور جو بادشا تھے اور انہوں نے پھر کہا اس بات پر بولا کہ ٹھیک ہے اور میں آپ کی بات مجھے یقین ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو کومن جنوں کی بہت زیادہ لمی عمرے ہوتی تو بس یہ ایک اس طرح چیز ہونی تھی مجھے لگتا ہے یہ حدیث ثابت ہونی تھی جو کچھ بھی ہے جب میں نے آگے ریسرچ کی تو اس میں جیسے کہ میں آگے بہت سکتے اس میں کچھ جگہوں پہ کہا گئے کہ گھر میں صاحب دیکھیں تو اس کو وارننگ دیں تین دفعہ کہ اگر آپ جن ہیں تو یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں اور اگر وہ پھر بہی رہے تو اس کو مار دیں تو باشا نے ان کی بات پر یقین کر جان بچانی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کیا آپ نے جان موچ کے نہیں کیا آپ نے جان موچ کے میرے بیٹے کو نہیں مار رہا تو خیر ان کے سر کے اوپر کالا کپڑا چڑھایا اور پھر ان کو واپس مسجد کی سامنے چھوڑ گیا لیکن ان پر ظاہر اتنا امپیکٹ ہوا اس واقعے کا کہ وہ بلکل مہیں بہوش ہو گئے اور سخت انہیں بخار ہو گئے اور وہ کم از کب ایک ڈیر مہینہ بخار کی حال اپنے رہے اور پھر وہ کہیں جا کے ٹھیک ہو تو ایک انٹریسٹنگ اپیسوڈ اور بڑا اچھا واقعہ تھا اور مجھے بڑا ڈیفرنس ابھی لگا تو آج کے یہ میرے ساری سٹوریز تھی i hope you like them please comment subscribe and share مجھے please اپنی سٹوریز بھیجیں اور میں definitely ان کو شیئل کروں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی مینٹین رہے تو it will remain safe اپنا بہت خیال رکھیں اور آئینہ دیکھنی میں نے دعا بتائی و ضرور پڑھیں it can save you from a lot of things till next episode اللہ حافظ